موسیقی 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 دور درشن کی اور سے میں مہندر شرانہ آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور نمسکار کرتا ہوں ہمارے لاکھوں لاکھ درشکوں کو جو پچھلے 26 ورشوں سے پرشنو تریکار اکرم کو دنیا بھر میں لوکپریے بنائے دی رہے ہیں کیا وشیش بات کہ اتنے ورشوں سے نرنتر چل رہا ہے اور اس کا شیج آتا ہے آپ لوگوں کو جو آپ پزارتے ہیں تعلیم بجائی اپنے لئے اور آپ کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں درشکوں کو جو بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں پرشنو تری کاری کرم کا درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے اس ساہی یوہ کہاں سے پدھا رہے ہیں دیکھئے ہر ویکتی کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ جیون میں کچھ مقام حاصل کرے جس سے اس کا اپنا سوچ ہے اس کے جو اپنے سپنے ہیں وہ کچھ کر گزرنا چاہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھگوان نے مجھے اس دھرہ پر اوتریت کیا ہے تو کچھ وششت منطبی ہوگا ایسا جو سوچتے ہیں وہ مقام پرابت کرتے ہیں انیتہ ادھکانش لوگ اس دھرہ پر اوتریت ہوتے ہیں اور بینا اپنی اپنی اپستیتی درج کرائے یہاں سے پریان کر جاتے ہیں میں ہمارے لاکھوں لاکھ درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ راجستان کا کریم دور درشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجستان پرشاسنک سیوہ اور راجستان ایکاؤنٹ سرویس کے چائنیت آپ سبھی یوہ جو آفیسرز ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں یہاں پتہ رہے ہیں اپنے لئے زوردار تعلیہ مجھے گیا ہاریش چندر ماتھور راجستان اسٹیٹ انسٹیٹوٹ آف پبلک ایڈمنیسٹریشن جو اپنا تریشتوہ اسٹھاپنا دیوست ابھی منا رہا ہے ایک سبتہ تک کارکرم چلیں گے انیس و چھپن میں چودے نومبر کو اسٹھاپنا ہوئی تھی آپ کے سنسطان کی اور آپ کے ڈائریکٹر جنرل اشونی بھگت صاحب جو سینئر آئی اے ایس ہے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کارکرموں کے دوران جو ایک سبتہ تک ہم کریں گے پرشنو تری کارکرم میں بھی ہمارے جو ٹرینیز ہیں وہ جائیں ہم نے کہا صاحب یہ ہم سب کے لیے گورو کی بات ہوگی کہ جو سیلیکٹڈ کریم ہے کیونکہ دور درشن کا بھی ساماجک سروکار ہے کہ ہم انکوزیٹیو یا جگیاسا جو جگیاسو ہوتے ہیں عام طور پر سبھی لوگ اس کو اور کیسے بڑھائیں پلویت کریں پسپت کریں تاکہ وہ بھی چائنیت ہو سکیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں امریکہ میں تھا میں نے ایک کتاب پڑھی اس کی پہلی پانتی تھی دیکھ کر چونک گیا اس میں لکھا ہوا تھا it is wrong to say that anything could be achieved through hard work and perseverance میں نے چونکا میں نے کہا سبھی کہتے ہیں کڑی میند کرو کڑی میند کرو جیوان میں کسی بھی شیتر میں سفل ہونا ہے تو لیکن یہ کہتا it is wrong to say that anything could be achieved through hard work and perseverance لیکن سمادھان اور اگلی پانتی میں if you are پیشنیٹ about something if you are پیشنیٹ about something then anything could be achieved through hard work and perseverance اور اسی کے ساتھ جشن کی بات جیپور کی ستھاپنا 18 نومبر اور 292 ورس ہے اس کے لیے بھی زور دار تالیا بھائیے گلابی نگری کے لیے آپ اور میں آرم کر رہا ہوں آج کا پرشنو تری کارکرم اور میرا پہلا سوال ہے ایک وقت جو ابھی سرخیوں میں تھا آپ کو بتانا ہے یہ مہان ویقتت کون ہے جن کے ہیں یہ ادگار سپریم کورٹ نے ایسے اہم معاملے میں فیصلہ دیا ہے جس کے پیچھے سیکڑوں ورشوں کا اتحاس ہے آج دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ بھارت کا لوگ تنتر کتنا جیونت ہے 9 نومبر کو ہی برلین کی دیوار ڈھائی تھی اسی دن کرتارپور کوریڈور شروع ہوا ہے یہ تاریخ ہمیں ساتھ بڑھنے کا سندیش دے رہی ہے بتائیں 9 نومبر 2019 کو آیودھیا ماملے پر ماننی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا اور سندر میں یہ ادھگار کس مہان شکشیت نے پرکٹ کیے بتائیں اور پرکاش ورس اس سے بڑا ہنٹ میں دے ہی نہیں سکتا آپ کو یہ بتانا ہے جن کی تین شکشائیں ہیں نام جپو کیرت کرو اور ونڈ چھکو اب اس میں ایک بات اور نام تو بتانا ہے اور ان تینوں کا ارث بھی بتانا ہے یہ تینوں جو شکشائیں ہیں تب ملے گا پرسکار بھگست آپ کہیں کہ بھائی یہ بڑا سرل ماملہ ہے کیا بات ہے آپ کھڑے ہو یہ آپ جی نام جپو کا مطلب ہے بھگوان کا نام لیجیے لیجیے اور لیجیے بھی سنگت کیجئے سنگت کیجئے اور ونڈ چھکو کا مطلب ہے بانٹی اپنا سب کچھ جو ہے لنگر میں سب کے ساتھ کھائیے اور اس کے علاوہ بانٹی آپ نے جو پہلے کہا یعنی جو آپ آج ارزید کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ بانٹی سب ہی کے لیے اور ایک اور رہ گیا کیرت کرو کیرت کرو بجن کرو بگوان کی نام ایک کچھ اور رہ گیا تو ادھر ادھر شب نام راج کم دیکھئے بھارتی سمویدھان جو مول سمویدھان اس کے 22 بھاگ اب 25 ہو گئے ہیں لیکن جو مول تھا وہ ہست لکھت اور اس میں ہر بھاگ کے پہلے ایک چتر بنایا گیا میرا سوال یہ آپ کو بتانا ہے کہ مول ادھکار بتانے والے تیسرا بھاگ اس کے شروعات کس یک کے کس چتر سے ہوتی ہے کس یک کے کس چتر سے ہوتی ہے جی کھڑی ہوئی آپ جی سر تریتا یک سے جب لنکا ویجے کر کے رام اور سیتا جی واپس جا رہے تھے لنکا ویجے کر لکشمن جی تھے چتر میں کنوں تینوں کا چتر ہے پکی بات تریتا یوگ یہاں بات ہے شب بھارتی شکھاوت بھارتی شکھاوت کے لئے زور زار تالی ہو جائیے زور زار تالی ہو جائیے چاہیئے 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 چلیئے ایک سوال اور سمویدھان کا اڈھیائے چار کی شروعات کس یوگ کس آرڈ ورک سے ہے کھڑے ہو یہ سب آپ جی سر دواپر یوگ کی اور چتر کون سا ہے سمویدھ یوگ کے پہلے کا شب نام راجیو محلہ کیا بات ہے کیا انداز ہے مشکرہ نکار یا راجیو سر کیا بات ہے آئیے بجائی دھونوں سے با با کیا بات ہے تو آئیے آئیے وہ بات پیش پیش مہارانیوں دوارہ اس کی جھلک اور آپ کو بھی جھومنا ہے زبردست طریقے سے مرخم کرنا ہے موسیقی 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 سل وہ پلے جی اس کا آرت ہوتا ہے کہ reply if you can reply if you please or respond kindly respond yes yes تاکہ مطلب وہ آگے اس کو respond کر لے یوستہ کر سکے تدنوسا واقعا بعد تانیہ جو نو سے بجائیے جو نو سے بجائیے یعنی اسن کے شادیاں ہوتی ہیں آئیوجن میں اگر آپ کوئی آئیوجن ہے کوئی جیمن ہے اگر آپ آ سکے یا نہیں آ سکے تو سوچت کر دیں تدنوسا تیاریاں کی جائے اور فالتو کا نقصال نہیں ہوتا لیا مجھے سنگھ ساتھ کے زور دار طریقے سے آگے دیکھئے جب سمویدان صبح نے 26 نومبر 1989 کو سمویدان کو آتمار پت کر دیا ایڈاپٹ کر لیا تو کیا وششت کارن تھا جس کے وششبوت یہ تیار کیا گیا کہ سمویدان کو لاغو ہم کریں گے 26th of january سے یدی پی اسی دن ہی 26th of november 1949 کوئی کئی پراؤدھان ایسے تھے جو لاغو ہو گئے تدکال citizenship elections etc etc لیکن مول روپ سے یہ تیار کیوں کیا گیا کیا وششت کارن بتائیں اور جیتے پرس کا جی جی میں بھولیں آپ جی سر 1929 میں لاہور سیشن کی ٹائم پہ کائی کا سیشن تھا سر indian national congress کا لاہور سیشن کی ٹائم پہ انہوں نے انہوں نے دیسایڈ کیا تھا کہ 26th january کو ہم پون سوراج کا کوٹ ڈیسائیڈ کریں گے اس کے لئے 26th january کیوں تھی راوی ندی کی کنارے پہ انہوں نے کیا تھا پہ ستھوڑی سی بات رہ گئی کہ انہوں نے جب یہ ہوا تو اگلے ورس آرم میں جنوری میں یہ تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ آگامی 26th january کو پرتی دن ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس سنگلپ کے ساتھ کی پون سوراج پراپت کریں گے اور آہزادی پراپت ہونے تک پرتی ورس 26th january کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور اس تھی کو مانتہ پردان کرنے کے لئے سارے جو سمویدھان نرماتہ تھے انہوں نے یہ تیار کیا کہ ہم اسے لاغو کب سے کریں گے 26th january سے کیا نام ہے آپ کا ایلا جین کے لئے زور دارتہالیاں بجائے ایلا جی زور دارتہالیاں زور دارتہالیاں دیکھئے ترے ترے کی ریسرچیں جاتی ہیں اور کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو روچک ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار دوراتے بھی ہیں آپ کو ایک سرل سی بات آپ نے پڑا ہوگا کہ اگر ایک آدمی ساتھ دنوں کے لئے باہر جائے پورس اور مہلا تو جو سامان پیک کرتا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پورس اگر ساتھ دن کے لئے باہر جا رہا ہے تو وہ اپنے لئے کتنے جوڑی کپڑے پیک کر کے لے جائے گا اور اگر مہلا جا رہی ہے تو کتنے جوڑی پیک کریں گے یہ بتا ہے اور جیتے پورس یا سر بتائیے مہم آپ کہ پورس کتنی جوڑیاں لے کر کے جائیں گے کپڑے ساتھ دنوں کے لئے ہاں ہاں ساتھ دن کے لئے ساتھ دریس وہ لے کر جائیں گے ہاں ٹھیک ہے ساتھ دن کے لئے جن صرف ایک پینٹ لے کر جائیں گے اور دو تین شٹ اور دو تین شٹ بڑی کرپنٹا بڑی کرپنٹا سر یہ تو بہت ذاتی ہے یہ ذاتی ہے کیونکہ عام طور پر جو پیک کرتی ہیں وہ مہلا ہی کرتی ہیں جی جی اوکے یس مہم کھڑی ہوں آپ سریتہ راتی میرا نام ہے پانچ سوٹ لے کر جائیں گے ریسرچ کے مطابق پانچ ڈریسرچ لے کر جائیں گے ساتھ دنوں کے لئے جائیں گے تکلیف آپ کو میں نے دی اب لیجی آپ بلند کی تینکیو اب یہ بتائیے مہلا آئیں مہلا آئیں جی مہلا آئیں سر آپ کو پوچھ لوں سر کھڑے ہوئی ہے آپ جی سر اکیس لے کر جائیں گے سوٹ سات دنوں کے لئے تین گونے تین گونہ کیا بات کر رہے ہیں ریسرچ کہتا ہے سر اچھا آپ نہیں کہہ رہے ہیں ریسرچ کہہ رہے ہیں سب نام کیا آپ کا انمان پرساد انمان پرساد جی کے لئے زور دار تعلیہ اب سر اب میں دو مہلاوں سے یہ پوچھوں گا آپ تیہ کریں گے سر اتر دے کر کون سا ٹھیک ہے دو تین کو سر سر ستتر کون سا آپ کو یہ بتانا ہے کہ مہلا ایکس لے کے کیوں جائیں گے مہلاوں سے پوچھوں گا آپ ایکس لے کے کیوں جاتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ یہ سر وی جی مہم وہ ایکس لے کیوں جائیں گے اس لئے لے کے جائیں گے کہ اب کون سی ٹریس پہنے اور پر واد میں من چین ہو جائے کہ یہ نہیں پہنے کے دوسری پہنے گے پر وہ ریسرچ میں نیچے نوٹ بھی لگاوا تھا کہ 21 کے باوجود یہ سنتوس رہتی ہے کہ اگر میں روزی کنر کا لے آتی تو وہ ٹھوڑا ٹھیک رہتا ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کا شب نام ساریتا کھولری ساریتا جی کا یہ بیان جلدی جلدی آپ مجھے لگ رہا سبجیکٹ کے اوپر یس میم یس میم سر پتہ نہیں ہے کس دن کیا پہنے کا من کر جائے اور وہ یہ مانتی ہے کہ وہ کنفیوز نہیں رہتی ہے بس اس کا جو تھوڑا سا موڈ ہے وہ بدل جاتا ہے شب نام شیوہ چودری شیوہ چودری جی اور میم آپ اکنی بڑی جھنی ہیں تو آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ کی کیا رائے کس رسلس کیوں لے جاتی ہے سر اکسر میلائیں موڈ کی اکورڈنگ پہنتی ہے صبح کچھ ہے موڈ شام کو کہیں مندی جا رہے تو اس کے اکورڈنگ گیٹ اپ کرتی ہے یہ ضرور پڑتی ہے دن میں کم سے کم تین تو ہونی چاہیے شب نام ممتہ گوڑ سر کسے خورسکار دے تینوں کو یہ دوسر آتے ہیں سر میرے خیال سے تینوں ہی صحیح ہیں بکوز ان تینوں کا ایک ہی تات پر نکلتا ہے چوئس فریڈم آف چوئس مہلاؤں کو بہت پریئر ہوتا ہے کہ ان کو جو ہاں 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 سو ہاں 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 سویم ودھو نہیں سنا ہے لیکن سویم ور بہت ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے بڑا وچتر انوٹھا سنیوگ بھارت میں ویلنٹائن دیکھیں کتنے مہینوں بعد چلڈرنس ڈے یعنی بال دیوس منایا جاتا ہے یہ بتائیے آپ ہاں سا فرمائے آپ نو مہینے بعد تاریخیں بتائیے چودہ فروری چودہ نومبار چودہ فروری چودہ نومبار شبنام مدھولکا سیو مدھولکا جی کے لیے زور دار تعلیم ہو جائیے تعلیم ہو جائیے تعلیم ہو جائیے اپنے آپ کو موڈل آف ایکسیلنس اور پیرگن آف کلین لینیس مانتی تھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ایک گھوشنا کی تھی کہ آوشیق نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلین لینی لیس مجھے بہت پری ہے اتہ میں اس انترال کے بعد آوشیق روپ سے سنان کرتی ہوں چاہے سنان کرنے کی آوشیق کا نہیں بھی ہو تو آپ کو بتانا ہے کہ ایلیزابیت پرثم queen of انگلینڈ وہ کیا انترال تھا جب وہ ناتی تھی کتنے سمیں دو گھنٹوں میں دو دن میں ڈیڑھ دن میں اتیادی بتائیے اور جیت یہ پروسکار جی 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 کھڑے ہوئی آپ سر تین مہینوں میں ایک بار تین مہینوں میں ہاں سر ریگستان ہے پانی کی بہت کمی ہے عالپ پانی بہت کیا کارن وہ تو ان کی چوئس ہے تو ان کی اپنی کیا کر سکتے ہیں شور پکا یہ پڑا ہے یا کسی نے کہا نہیں پڑا تھا کئی بار اتر دیتے ہوئے لوگ مزاق بھی کرتے ہیں are you sure you are serious شب نام کیا ہے عوم پرکاش ماجرہ عوم جی کے لئے زور زر تعلیہ بجائیے دیکھئے بولی وڈ کی اس جوڑی کا نام بتائیے فلمی جوڑی کا نام جتنی بھی فلمیں ساتھ کی ہیرو ہیروین کے روپ میں ساری سپر ہٹ اس جوڑی کا نام بتائیے ساری فلمیں انہوں نے جو کی دونوں نے ہیرو ہیروین دونوں کا نام بتانا ہے جی آگیا 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 بولے دھرمیندر ہیما مالینی دھرمیندر ہیما مالینی جی آپ بولے انیل کپور مہادھوری دیکھشت انیل کپور مہادھوری دیکھشت جیس یا سر آپ کھڑے ہو اکشا کٹرینا اکشا کٹرینا چلیے ان میں سے ایک نہیں ہے آپ دیکھئے ایک دم بولیں گے نہیں میں کلو دے رہا ہوں وہ سپر اسٹار تھے اب ان کے ساتھ جوڑی ہے آپ تھیرئے تھیرئے ہاں تسلی سے تسلی تھیرئیے ایسے نہیں تھیرئیے یاس میم بولے آپ منوش کمار آشا پارک منوش کمار آشا پارک میں نے کہا بھی نہیں ہے ان میں سے ہیرو ہیرو نہیں ہے چلیے بتائیے آپ راجش کھنم ممتاج راجش کھنم ممتاج آپ کا شب نام کیا ہے راج کمار شرما راج کمار بلکل صحیح اتر بلکل صحیح آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں ان کی ایک سپر ایٹ فلم روٹی کا ایک ایت اور آپ کو کرنا نت محلائے آگے آئیں گے ادھر اور پرسکار دوں گا آنے تالیہ جورس بجائی آجائیے موسیقی موسیقی گورے رنگ پہ نہ کتنا زمان چل گورے رنگ دو دن میں ڈھل جائے گا گورے رنگ دو دن میں ڈھل جائے گا موسیقی 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 انہوں نے جمہ کشمیر کو وشیس درجہ دینے والے انوچھے تین سو سپتر کا مسودہ لکھنے سے صاف منع کر دیا تھا انہوں نے شیخ عبداللہ سے صاف کہا آپ چاہتے ہیں بھارت آپ کی سیماؤں کی رکشہ کرے آپ کے شطر میں سڑکیں منائیں آپ کو اناج سپلائی کرے اور کشمیر کو بھارت میں سمان درزہ ملے لیکن بھارت کے لوگوں کو کشمیر میں کوئی عدیقار نہیں ہوگا ایسے پرستاو کو سہمتی دینا بھارت کے ہیتوں کے خلاف ہوگا اور بھارت کے قانون منطری کے روپ میں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا آپ کو یہ بتانا ہے سمیدان نرمان کے سمیں یہ ادھگار کسمان شخصیت نے پرکٹ کیے بتائیں اور جیتے پرستا ادھر آگیا میں بھولیے آپ بی آر امیڈ کر بی آر امیڈ کر شام نے وہ سمیدان سباہ میں کیا تھے وہ شایست بات پراروپ سمیدی کے ادھی کهلاش ساند مینا کهلاش ساند مینا کے لیے جوڑ دور چاندی بڑھائی ہے چاندی بڑھائی جوڑوں سے ہمارے دیش کا وہ کون سا راجی ہے جو انگریجوں کا کبھی بھی گنام نہیں رہا وہ کون سا راجی ہے are you sure نہیں پوچھا بٹھا دیا تھا آپ کو تو کھڑے ہوئیے صاحب صرف پونڈیچری پونڈیچری جی کوئی بات نہیں خیر یہ کوئی بات نہیں جی کھڑے ہو آپ جی گوہ are you sure شبنام چار سو پچاس وشوں تک پرتکالیوں کے پاس رہا تالیا جوانوں سے بجائی جوانوں سے اور انیس سو ایک سٹھ میں انیس دسمبر کو اسے آزاد کرایا گیا اور اس لیے پرتی ورس انیس دسمبر کو گوہ مکتی دیوست منایا جاتا تالیا جوانوں سے بجائیے سسٹ سینہوں کے سمان میں آپ جوڑ دار تالیا دیکھئے سر تو بات کر رہے ہیں ٹریننگ میں سوطنطرتہ کی جیون کیسا ہونا چاہیے ہر ویکتی کو ادھکار ہے ادھکاری بن گے تو یہ ادھکار بھی نیا اس میں کمی ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ خوش رہیں گے آپ نے پھنڈا دیا خوش رہنا تو آپ اوروں کو بھی خوش نکنے کی چیشتہ کریں گے لیکن ایک دیش ایسا ہے وہاں کی مہلائیں سر سرکار نے نوٹی فائی کر دیا ہے ڈی جائنز ہیئر کیسے بنائیں گے آپ ہیئر ڈی جائنز کہ اتنی زیادہ بس اتنی ہے سنکھیا اور یہ دیکھ لیجئے پکچر اس کے اترکت آپ ہیئر ونیاس کےش ونیاس نہیں کر سکتی تو آپ کو بتانا ہے کتنی ہیئر سٹائلز ہے کہ وہاں کی سرکار نے مانیتہ دی ہے کل کتنی پورسوں کے لیے کتنی محلاؤں کے لیے کتنی بولیے آپ دیش کا نام کل کتنی جی بولیے آپ بولیے مہم جی سر نورٹ کوریا نورٹ کوریا کتنی دی کل ٹوٹل بتا دیجئے سر 28 28 آپ کا سب نام پرتیبہ پونی آپ کا کیا ریاکشن ہو آئی پڑکے جی سر بہت ہے اتنی دو بہت ہے 28 بہت ہے لیکن پورسوں کے اور محلاؤں کے لیے لگلے کوئی بات نہیں آپ کا سب نام کیا بتا ہے پرتیبہ پرتیبہ کے لیے زور در تعلیہ 28 اب ایک پورسوں سے سوال پورسوں کے لیے کتنی اور محلاؤں کے لیے کتنی یہ سنخیہ بتا دیجئے اور جیت یہ اینام جی کھڑے ہوئی آپ سر پورسوں کے لیے دس اور محلاؤں کے لیے 18 شور سب نام سر نوین تلوٹیا نوین صاحب کے لیے زور در تعلیہ بجائیے زور در تعلیہ بجائیے زور در تعلیہ چلیے اب ایک سپر ہٹ گیت ملہاری تعلیہ جو رو سے بجائیے آپ اور جھوئیے اس کے لیے موسیقی موسیقی پردان منتری نریندر موڈی نے ویجیان بھون میں آیوجیت پورسکار سمارو میں نوکر شاہوں کو سمبھو دیت کرتے ہوئے پرامرس دیا کہ وہ پریورتن کا واحد بنے پریوک کریں اور گرانتی کا سوطر پاک کریں میرا سوال یہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ بتایا کیا تین منتر دیے وہ منتر بتائیے اور جیتیے پورسکار کیا منتر دیا چلیے بولیے آپ اسکیل اسکیل اور سپیڈ نو نائی 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 آپ کو پوچھا میں نہیں کھڑی ہوئی آپ جی سر ری فارم سے پرفارم پرفارم سے ٹرانس فارم ری فارم کا ارد کیا سر سودھار سودھار اور پھر پرفارم سے کیا ہوگا ٹرانس فارم ہو جائے سماج کا سوسائیٹی کا ہر چیز کا شب نام کلیانی شرما کلیانی 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 کلیان کلیان ہوگا کلیان کلیان کو پرابت ہوگی چلیے ایک پرسکار اور دے دوں گا کسی نے تین کیا بولا تھا کچھ بولا تھا کس نے بولا تھا جو بولی کیا وہ بھی ہے مطر جی کیا 3S سدھانت کے بارے مجھے لگا پوچھ رہے ہاں وہ بولی آپ کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کیجائے تاکہ کیا ایسکل اور سپیڈ سکیل 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 اور سپیڈ تو اسکل پہلے آپ جو اسکل ہے اسکل پہلے پرابط کیجئے گونی منی ٹھیک ہے اور پھر بڑے سکیل پر ہونا چاہیے سپن بڑا لیجئے اور سپیڈ سے کام کریے جیون میں آواصل روپ سے سفل تا آپ کا ورن کرے شب نام کس ملتا چوہان کس ملتا تو میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ راشتر پتی جو پور راشتر پتی پرانب مکر جی نے کلکتہ یونیورسٹی میں جوہر لال نیرو کی ایک سو پچیس وی جن ورش گان پر آئے او جیت سمہارو میں اپنے سمبودھن میں یہ کہا کہ سنسد کا کام ترین ڈ سے چلتا ہے چوتھے ڈ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ تین بی ز کون سے ہیں اور چوتھا کون سا کھڑے ہوئی آپ ڈی سیجن سوری ڈی بیٹ ڈی سین ڈی سیجن اور ڈی سرپسن یہ چوتھا سنا دودھا رام جی کے لئے سوڑنا تالیم بجائیے اور دیکھئے اب جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں تو ہم سبھی کا دائت وہے سی سرون کا کہ جو مانیتائیں ہیں سمویدھان میں جو انشرائن کی گئی ہے ہم اس پر کھرے اترے اونا پیقشاو پر اور لوگوں کے اتنے کام کریں میرے دیش کی درطی سونا اگلے اگلے ہیرے موثی آپ سبھی کو اپنے اسطان پر مرش میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے بھوتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے بھوتی میرے بیشن کارپی موسیقی 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 موسیقی